انکاؤنٹر سیکیورٹی فورسز نے شروع کیا مشترکہ آپریشن تسادم میں دو فوجی جوان ہوئے ہیں زخمی انکاؤنٹر میں دو فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں دونوں کی حالت مستحکم ہے یعنی اسٹیبل ہے پورے علاقے کا محاصرہ کیا گیا ہے اس وقت آپ کو اپنے رہے اہم خبر وادی چناب سے بڑی خبر ہے دوڑا کے کشتی گھر میں انکاؤنٹر شروع سیکیورٹی فورسز اور درشت گھردوں کے درمیان انکاؤنٹر جاری ہے سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ آپریشن شروع کیا یعنی جوائنٹ آپریشن شروع کیا ہے انکاؤنٹر میں دو فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں انکاؤنٹر میں دو فوجی جوان زخمی ہو گئے ہیں دونوں کی حالت سٹیبل بتائی جاری ہے مستحقم بتائی جاری ہے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور تلاشی ابھیان جاری ہے اور کوشش یہ ہے کہ انکاؤنٹر میں جو بھی دہشت گرد ہے وہ کسی بھی طرح سے راہ فرار اختیار نہ کر پائیں زلہ ڈوڑا کے کاسیگڑ اپر ریچز میں آتنکی اور سرکشہ بلوں کے بیچ موٹویر شروع ہوئی ہے بتایا جارہا ہے یہ موٹویر تقریباً صبح دو بجے کی قریب شروع ہوئی ہے جب اس ایریا میں آتنکی چھپے ہونے کی خبر ملنے کے بعد پورے ایریا کو کارڈن میں لیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چپے چپے پر جمو کشمیر کے جوان جو ہے وہ لگائے گئے تاکہ جو آتنکی گہرے ہوئے ہیں وہ یہاں سے بچ نکلنے میں انہیں کوئی بھی یہاں راستہ نہ ہو اور انہیں اسی ایریا میں جل سے جل دیر کیا جائے کیونکہ اس آپریشن کو بتا دے کہ چوتھا دن ہے آج اور لگاتار اس دیسہ بھاٹا کے جنگلوں میں جمو کشمیر پولیس ایسو جی جوان اور سرکشہ بلوں کے بھی یہاں سرچ آپریشن چل رہا ہے تاکہ اس ایریا میں جو ملٹنٹ چھپے ہوئے تھے انہیں آج جل سے جل مار گرا جائے اس آپریشن کو اگر ہم بات کریں گے ابھی تک اس آپریشن میں حالی میں آتنگوں نے جو گاد بنا کے ہوئے بیٹھے تھے اس میں چار سینہ کے جوان شہید ہوئے تھے لیکن آج آتنگ کی گھیر لیے گئے ہیں کاسی گھڑ کے اپر ریجز جنگل میں لیکن ہم آپ کو بتا دیں یہ بلکل گرانڈ زیرو ویجولز ہے اور اس ایریا کو پوری طرح سے جمو کشمیر پولیس نے کارڈن کر لیا ہے نیوز ایٹی نیٹورک کے لیے کاسی گھڑ سے آتیف لون تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے یہاں پر محاصرہ جاری ہے اور تلاشی ابھیان جاری ہے دراصل یہ خبر کافی اہم ہے وادی چناب سے بڑی خبر ہے ڈوڈا کے کشتی گھڑ میں انکاؤنٹر جاری ہے سیکورٹی فورسز اور دشرت گھڑوں کے دیمان انکاؤنٹر چل رہا ہے سیکورٹی فورسز نے شروع کیا ہے مشتر کا آپریشن جوائنٹ آپریشن جاری ہے انکاؤنٹر میں دو فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں اور دونوں کی حالت مستقب بتائی جاری ہے سٹیبل بتائی جاری ہے پورے علاقے کا محاصرہ کر دیا کیا ہے اور اس خبر پر زیادہ اور تازہ اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ہمارے ریپورٹر آتف لون آتف اس وقت کیا صورتحال ہے جو اس حال دیکھیں یہ دوڑا ٹوڑا کے چاہت سیزار باٹا دش میں دیر رات تقریباً دو بجے کے پریب فائرنگز ہوئی ہے جب یہاں سکورٹی فورسز اس ایریا میں لگتار جو کارڈن چر رہا ہے پچھلے پانچ جن سے اور جس ٹائم سکورٹی فورسز اس ایریا میں کارڈنس کر رہی تھی اور اچانک ان پر میٹانڈو کی طرف سے فائر کھولے گئے جس میں ابھی تک جو خبر سامنے آئی ہے کہ دو آرمی کے جوان اس میں ڈائل ہوئے ہیں انہیں یہاں سے دوڑا جی ایم سی شیفٹ کیا گیا ہے جہاں ان کا چر رہا ہے حالکہ یہ انکونٹر دو بجے کے پریب شروع ہے اور تقریباً چار بج کر پچاس میٹ پر دونوں طرف سے فائرنگ جو ہے وہ بان ہوئی لیکن صبح ہوتے ہی جو وہاں پہ انجوڑ تھے انہیں یہاں سے جی ایم سی جو سکورٹی فورسز کے دو جوان انجوڑ ہوئے اگر ہم پتا دے کہ یہ انکونٹر جو ہے نو جولائی سے ابھی اس ایریا میں کل بھی کچھ دن پہلے بھی سکورٹی فورسز کے چار جوان شہید ہوئے جس میں ایک آرمی آفیسر بھی ہے اس کے بعد اس ایریا کو جو کاسپی گھر باتا جو جنگل کا ایریا ہے جس جگہ پہ یہ آج رات کو انکونٹر ہوا ہے یہ بلکل ہم دی سمت گرونڈ زیرو پہ ہے دچ باتا یہ جگہ کا نام ہے جب آرمی گھر بنا کر بیٹھی ہوئی اندازہ لگ پایا ہے کہ یہ جو دیشتگرد ہیں اس میں شامل ہیں انکونٹر میں ان دیشتگردوں کی تعداد کتنی ہے چونکہ اکثر معاملوں میں یہ دیکھا گیا حال کے دنوں میں کہ ان کی تعداد تین یا اس سے زائد ہیں اب بلکل حالہ کی آگر دیکھا جائے جب کچھ دن پہلے یہ آتن جو دیکھے گئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد دو سو تین ہے لیکن انسان یہ کہنا پاسکل نہیں ہے کہ یہ ایک گروپ ہے یا اس سے زیادہ گروپ ہے کیونکہ اگر ہم اس ایریا کی باتیں ہیں یہ کافی گھنا جنگل ہے جن جگہ پر حال دو دن پہلے جوان جو شہید ہوئے تھے تقریباً پانچ سے دس سیلومتر کا جو پیدل کا فاصلہ آئی جنگل سے اور جو رات کو جہاں پر یہ اٹیک ہو کافی تنگریباً دس کلومیٹر کا ڈیپ ہم اس کو رکھیں گے سی جگہ پر رات کو یہ انگانٹر ہوا ہے باتہ دش میں لیکن یہ پاس یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ کتنے گروپ ہیں لیکن دو سے تین جو ہے آمیلٹر دیکھے گئے تھے جنگل میں فلال جو ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہے فائری دونوں طرف سے رکھ چکی ہے اور آرمی کے دو جوان اس میں گائل بتایا گیا ہے جنہیں جی ایم سی ڈوڈا ریفر کر دیا گیا ہے عاطف بہت شکریہ آپ کا تمام جانکارے کیلئے آپ حالات پر نظر بنا رکھیں ہم آپ کے پاس پر لوٹیں گے اپ ڈیٹ کیلئے تو یہ اس وقت کی اہم خبر ہے ہمارے دونوں نے بتایا کہ ابھی تک جو آپریشن وہ لگتار جاری ہے اور محاصرہ جاری رکھا گیا ہے اور کوشش ہی ہے کہ جو درشدگرد ہیں وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہ ہو پائیں